ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیق کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی ایک دن سبح سویرے میاں خرگوش کھومنے چلے گئے موسم بہت امڈا تھا جھاڑیوں میں بڑے امڈا لال لال میٹھے بیر لگے تھے خرگوش نے بہت سے بیر کھائے اتنے بیر کھائے کہ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا درد کو دور کرنے کے لیے خرگوش نے تیز تیز چلنا اور گانا شروع کر دیا اس وقت اپنے گانے میں وہ اتنا مگن تھا کہ اسے یہ خرگوش نے تیز چلنا اور گانا شروع کر دیا خبر نہ تھی کہ کون اس کے سامنے سے گزرا اور کدھر چلا گیا تھوڑی دور تک اسی طرح گانے اور بھاگنے کے بعد اسے اپنا راستہ بھی یاد نہ رہا وہ سوچنے لگا کہ میں کدھر آیا تھا اور کہاں جا رہا تھا اس وقت وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں دو راستے جاتے تھے ایک شمال کی طرف دوسرا مغرب کی طرف خرگوش نے سوچا کدھر جاؤں اس نے جیب سے ایک سکہ نکال کے ہوا میں اچھالا اسے ہتیلی میں لے کر دیکھا اور پھر مغرب کے راستے پر جدر ندی بہتی تھی چل دیا اس کا خیال تھا کہ اتنی صبح ندی پر کوئی نہ ہوگا جلدی سے نہا دھو کر فارغ ہو جاؤں گا چلتے چلتے یکا یک اس کے کانوں میں آواز آئی ارے میں مر گیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میرا دم نکلا جا رہا ہے خرگوش تھٹکا اس نے کان لگا کے سنا چٹانوں کے نیچے سے جو راستہ جاتا تھا وہیں سے یہ آواز آ رہی تھی خرگوش ان دنوں بہت زیادہ ہوشیار رہنے لگا تھا اپنے بیوی بچوں کے قتل کے واقعے کے بعد اب وہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا تھا وہ آہستہ سے مڑا اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر سب سے اونچی چٹان جو اسے نظر آئی وہ اس کے اوپر چڑ گیا اور وہاں سے اس نے نیچے کے راستے پر نگاہ ڈالی اس نے دیکھا کہ نیچے دو بڑی چٹانوں کے بیچ میں بھیڑیا پھس گیا ہے اور اوندھا پڑا ہے اس کے جسم پر ایک بہت بڑی چٹان گری پڑی ہے اور وہ اس کے بوجھ سے کچلا جا رہا ہے اور درد سے چلا کے کہہ رہا ہے ارے میں مر گیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میرا دم نکلا جا رہا ہے حالات نے خرگوش کو چالاگ ضرور بنا دیا تھا مگر طبیعت کا بہت نیک تھا اس نے جو بھیڑیے کو اس حالت میں مرتے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا وہیں سے اس نے چھلانگ لگائی اور نیچے بھیڑیے کے پاس پہنچ گیا بھیڑیے نے خرگوش کو دیکھ کر بڑی منت سماجت کی کہا خرگوش بھائی صاحب خدا آپ کا بھلا کرے گا اس بڑے پتر کو میرے اوپر سے ہٹا دیجئے میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا خرگوش نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک بڑی سی لکڑی تلاش کی اور زون لگا کر چٹان کو بھیڑیے کے اوپر سے ہٹا دیا بھیڑیا بڑی مشکل سے ان تنگ چٹانوں کے بیچ میں سے نکل سکا چٹانوں کے بیچ سے نکل کر بھیڑیے نے اتمنان کا سانس لیا ادھر ادھر دیکھا اور پھر شکریہ ادا کرنے اور ہاتھ ملانے کیلئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا خرگوش نے بھی جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو بھیڑیے نے جھٹ سے اسے پکڑ لیا اور اس کی گردن دبوچ لی خرگوش خوف سے چلایا کیا کرتے ہو بھیڑیا زور سے ہسا آج تم میرے کابو میں آئے ہو آج میں تمہیں کچھا ہی کھا جاؤں گا کیا کرتے ہو کیا میرے احسان کا یہی بدلہ ہے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا پھر تمہیں کچھا کھا جاؤں گا اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں آئندہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا آج کے بعد تم میری کیا کسی کی بھی مدد نہیں کر سکو گے خرگوش نے سوچ سوچ کے کہا جنگل کا کانون ہے جو تمہاری جان بچائے تم اس کی جان کبھی نہیں لے سکتے مجھے اس میں شبہ ہے کہ جنگل کا کوئی ایسا کانون بھی ہو سکتا ہے یقین نہ آئے تو چل کے بھائی کچھوے سے پوچھ لو جنگل میں ہر مہینے ایک نیا جج مقرر کیا جاتا ہے اتفاق سے اس مہینے کا جج کچھوہ تھا بھیڑیے نے کہا چلو جج سب کے پاس چلو خرگوش اور بھیڑیا دونوں کچھوے کے پاس گئے لیکن بھیڑیے نے خرگوش کی گردن کو نہ چھوڑا کچھوے کے ہاں جاں کے خرگوش نے اپنی کہانی سنائی بھیڑیے نے اپنی کچھوے نے دونوں کی باتیں سن کر اپنا چشمہ ساف کیا اور پھر بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا میں اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا مجھے وہ جگہ دیکھنی پڑے گی جہاں یہ واقعہ ہوا ہے تم لوگ مجھے اٹھا کے مکہ واردات پر لے چلو بھیڑیے نے کچھوے کو اپنی پیٹ پر سوار کر لیا لیکن خرگوش کو پھر بھی گردن سے پکڑے رکھا چلتے چلتے وہ لوگ اسی جگہ پر پہنچ گئے کچھوے نے چاروں طرف دیکھا ناک پر اینک کو درست کیا اور بھیڑیے سے کہا ہاں اب بھیڑیے نے بڑی بے تابی سے کہا کیونکہ وہ خرگوش کو جلد سے جلد کھا جانا چاہتا تھا بیان کیا کروں میں یہاں لیٹا تھا دو چٹانوں کے بیچ ایک چٹان میرے اوپر گری تھی خرگوش یہاں کھڑا تھا اس نے لگڑی سے چٹان کو ہٹایا میں اٹھ کھڑا ہوا اور خرگوش کو پکڑ لیا خرگوش میرا شکار ہے میں اسے کھاؤں گا بھیڑیے نے یہ کہہ کر خرگوش کی گردن سوڑ سے دبائی کچھوے نے آہستہ سے کہا ٹھہرو ٹھہرو مجھے یاد کر لینے دو تم یہاں کھڑے تھے چٹان یہاں بیٹھی تھی میں نہیں کھڑا تھا میں لیٹا تھا یہاں نیچے چٹان یہاں اوپر اچھا اچھا سمجھا تم اوپر چٹان تمہارے نیچے خرگوش تم دونوں کے بیچ میں آ گیا پھر لکڑی کہاں تھی بھیڑیے نے پریشان ہو کر کہا اوہو کیسے تمہیں سمجھاؤں جتنا آہستہ چلتے ہو اتنا ہی آہستہ سمجھتے ہو سنو میں اوپر نہیں تھا چٹان میرے اوپر تھی میں نیچے لیٹا تھا اور دو چٹانوں میں پھنس گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا تم یہاں لیٹے تھے خرگوش یہاں کھڑا تھا اور چٹان تم دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی بھیڑیے نے غصے سے چلا کر کہا چٹان نہیں پھنسی تھی میں پھنس گیا تھا کچھوے نے کہا عدالت میں چلانا منع ہے میں تم پر جرمانہ کروں گا عدالت کو جب تک حالات ٹھیک طرح سے نہ معلوم ہوں گے عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کبھی تم اوپر آتے ہو کبھی چٹان نیچے جاتی ہے کبھی خرگوش چٹان کو ہٹاتا ہے کبھی لکڑی گائب ہو جاتی ہے دیکھئے نے کچھوے سے کہا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے خرگوش کو چھوڑ دیا اور خود دو چٹانوں کے بیچ میں لیٹ گیا دیکھئے میں یہاں پھسا تھا سمجھ میں آیا کچھوے نے سر ہلا کے کہا ہاں ٹھیک ہے میرے اوپر چٹان تھی کیسے ہرگوش نے لکڑی اٹھائی اور چٹان کے پتھر کو پھر بھیڑیے کے سینے پر سرکا دیا اور کہا ایسے بھیڑیے نے لیٹے لیٹے سر ہلا کے کہا ہاں ایسے اب سمجھ میں آیا کچھوے نے بھی اپنا سر اس طرح ہلایا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو وہ آہستہ آہستہ چٹان کے چاروں طرف کھوما بھیڑیا اس کے نیچے دبا ہوا پڑا تھا اس نے رک رک کے کہا جلدی کرو میرا دم کھوٹ رہا ہے مگر کچھوے نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی اس نے چٹان کے اوپر چڑھ کر چاروں طرف سے دیکھا بھالا پھر وہ الگ ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی چھڑی سے ریت پر کچھ نشان بنانے لگا اور انگلیوں پر کچھ گننے لگا اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا بھیڑیے کا اب واقعی دم نکل رہا تھا اس نے چلا کے کہا جلدی کرو جلدی اپنا فیصلہ سراؤ میں چٹان کے نیچے مرا جا رہا ہوں کچھوہ آہستہ سے اٹھا اس نے ناک پر اپنے چشمے کو ٹھیک کیا غصے سے خرگوش کی طرف دیکھا اور کہا یہ سب تمہارا قصور ہے خرگوش کام گیا کچھوے نے کہا جب تم صبح اس راستے سے گزرے تھے تو کس راستے کس کام کے لیے جا رہے تھے خرگوش نے کہا جی میں تو ندی میں نہ آنے جا رہا تھا تم اپنے کام سے جا رہے تھے اور بھیڑیا یہاں اپنا کام کر رہا ہوگا کسی جانور کو کسی دوسرے کے کام میں دخل دینے کا حق نہیں ہے میرا فیصلہ یہی ہے کہ تم اپنے جس کام سے جا رہے تھے وہیں چلے جاؤ بھیڑیا جس کام سے اس چٹان کے نیچے پڑا تھا وہ وہیں رہے اور اپنا کام کرے بس خرگوش مارے خوشی کے بھاگتا ہوا ندی کی طرف چل دیا کچھوہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا بھیڑیا زور سے چیخنے لگا ارے میں مرا مجھے بچاؤ اب میں کچھ نہ کہوں گا کسی کو نہ ستاؤں گا اب کی مجھے ماف کرو بچاؤ مجھے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مگر دونوں دوست کچھ نہ بولے چپ چاپ اپنے اپنے راستے پر چلتے رہے بھیڑیا وہیں اسی طرح چیختہ چلاتا رہا شام کو لومڑ ریچ اور چیتے نے اسے آ کے وہاں سے نکالا جی تو بچوں کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی ہمیں اپنا فیڈ پیک دینا مت پھولیے گا ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاکھر گوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاکھر گوش کا کردار نبایا ہے حسیب تارک نے بھیڑیے کے کردار میں تھے عرفان بھٹی کچھوے کے کردار میں ہے منصور عبدالباری جبکہ دادیا ماں کا کردار ادا کیا ہے سویبہ ارشد نے ریکارڈنگ انجنئرز واجد محمود شاہد وقار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی